بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو حاکیم نیسا پوری رحمت اللہ علیہ نے سنت کے اعتباد سے صحیح قرار دیا حضرت عائشہ ربی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا عَمِلَتْ اِبْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعْرِ قربانی کے دن میں اللہ تعالیٰ کو احرابتن یعنی جانور کے خون بہارے والا عمل جتنا زیادہ مخبوب ہے جتنا زیادہ پسندیدہ ہے اتنا کوئی دوسرا عمل ان دنوں میں اللہ کو مخبوب اور پسندیدہ نہیں وَإِنَّهُ لَيُرْتَى يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَائِهَا وَأَضْلَافِهَا اور قربانی کے جانور کو قیامت کے دن اس کے سنگوں اور اس کے بالوں اور اس کے پورا سمیت لائے جائے وَإِنَّ الدَّوَرْ لَيَطَانِ مِنَ اللَّهِ بِمَقَالٍ قَبْلَ أَنْ يَبْعَدِ الْأَرْضِ اور قربانی کے جانور کے خود کا قطع زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرط قبولیت حاصل کر لیتا ہے فَتِيبٌ بِهَا نَفْسًا قَسُرُمَا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندوں خوش دیلی سے قربانی کیا ہو اور قربانی والے عمل نے سر کا بوجھ اتارنے کی نیت سے نہ کیا جائے حقیم القممت مجدد الملت حضرت مولانا اشرفالی تھان میں رہا اللہ یعنی نے کانپور کے ایک لوہار کا واقعہ لکھا ہے خطوات حقیم القممت میں چھپا ہوا ہے کہ کانپور میں ایک لوہار نے ایک بکرا خریدا اس بکرے میں ہر عید موجود تھا کان کٹا ہوا دن کٹی ہوئی لمرہ ہر عید موجود تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ ایسے بکرے کے قربانی کیوں کر رہا ہے تو کہنے لگا میری بیوی نے پتوا دیا ہے کہ اس کے قربانی ہو سکتی ہے تو اس آدمی نے کہا کہ بیوی سے پوچھتا ہے کہ ہم سے بھی پوچھ لیتا کہ اس جانور کے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں اس نے گھر آ کر کے بیوی کے سامنے تذکرہ کیا کہ خلا صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کو بتلاو کہ اس کے قربانی ہو سکتی ہے بیوی کچھ قردو پڑی لکھی تھی اس نے شرقے میں پایا اور دو میں نکال کر کے لکھائی کہ دیکھ اولیس میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں ہی دھوم کان وغیرہ قطع ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اس آدمی نے کہا کہ یہ شرقے میں پایا وغیرہ کیا ہے ہم نہیں جانتے علماء کے پاس جاتے ہیں علماء سے پوچھتے ہیں کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں تو وہ کہنے لگا کہ علماء کو بترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیوی نے بترانے کیا ہے وہ کافی ہے کہ اس کے قربانی ہو سکتی ہے حقیق العلمت علماء رحمت اللہ علیہ اس راتے کو نقل کرنے کے بعد فرماد ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں قربانی کی عزمت نہیں ہوتی اس کی وجہ سے قربانی یہ سر کا پوچھ اتارنے کی نیت سے کرتے ہیں فرمادی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پھولے گرانے کی زندگی ہمیں یہ سبق میں رہی ہے کہ ہم اللہ کی رضا مندی اور اللہ کی خوشندی کو عاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی محلت اور مشبت اٹھانے کے لیے تیار رہے ہیں